میں آپ کے ساتھ رہ کر انہوں نے پاکستان و ازاد کشمیر میں جو نمائی خدمات سر انجام دی ہیں وہ جہاں ان کے لیے بلندی درجات کا سبب ہے وہاں آپ کے لیے بھی بلندی درجات کا سبب ہے تو بس میں اتنی بات کرنا چاہوں گا زیادہ لمبی چوڑی باتیں کرنی چاہیے تین فروری کو رائے صاحب نے بتایا بھی ہوگا تین فروری کو برمینگم جامعہ مسجد گمگوڑ شریف میں حضور شیخ العالم رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کا عرصہ ہے ان کی خدمات کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے بڑے بڑے علماء مشایخ عوام الناس وہاں پر تشریف لائیں گے تو آپ نے آنا تو ہے ہی ہے لیکن میں جو آیا ہوں بطور خاص میں آپ تمام احباب کو دعوت دینے کے لیے آیا ہوں تو آپ میں سے ہر ایک نے وہاں پر تشریف لانی ہے وہاں مسجد جو ہے وہ تنگی کی شکایت کریں جی کہ حضرت صاحب کے چانے والے زیادہ ہیں لیکن یہ مسجد جو ہے وہ تنگ ہے تو بولٹن سے اتنا خوبصورت اجتماع ہونا چاہیے اتنا خوبصورت کافرہ ہونا چاہیے آگے 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 بخیر ماشاءاللہ بولٹن سے بہت بڑا قابلہ آنا چاہیے کوچز میں آئیں تو کوچز میں آئیں جن کے پاس اپنی گاڑیاں ہیں بہت ضرور تشریف لائیں کیونکہ یہ سال میں ایک ہی دن ہے عرص کے حوالے سے سارے کے سارے نانیرین شیف پہنچ سکتے ہیں اور نہ کوئی اور صورت ہو سکتی ہے اس لیے آپ تمام کی محبتوں کو پیش نظر رکھتے ہوئے برمینگم کی خوبصورت اس مسجد میں حضور کا جو ہے وہ ہم نے عرص رکھا ہے اس لیے آپ تمام نے اس میں شرکت فرمانی ہے یہ جہاں اتنے ہزار لوگ ہوں گے جب دعا میں شرکت کریں گے تو کیا خیال ہے کس کس کی خدا واپس موڑے گا جن کی خدا واپس نہیں موڑے گا تو ان کی لاج رکھتے ہوئے خدا آپ کی بھی قبول فرمانی ہے اس دن آپ نے بڑے شوق سے اور بڑی محبت سے تشریف لانی ہے پنجابی کا ایک جملہ مشہور ہے در مرشدہ خانہ کعبہ اگرچہ در ادھر ہے لیکن اس محبت سے جو یہاں جمع ہوں گے تو کوئی بائید نہیں کہ خدا تعالیٰ آپ کو آج کا ثباب اتا فرمانا اللہ آپ سب کو سلامت رکھے خوش و خدم رکھے تھوڑا سا ذکر میں چاہتا ہوں یہاں پر ہو اور تاکہ یہ آپ کے موہ سے یہ ذکر چلے آپ کے گھروں میں بھی داخل ہو آپ کے روح میں بھی داخل ہو پورے پورے ملے میں یہ ذکر داخل ہو سلامتا ہے لا الہ الا اللہ لا الہ 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 موسیقی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہی ذکر ہوگا لیکن انداز تھوڑا سا بدلے گا لیکن بلند آواز ہے ذکر کریں بلند آواز ہے بیداری کا ثبوت دیں موسیقی 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 اللہ اللہ درویش کا ایک قول یاد آیا یہ ہم ذکر کیوں کرتے ہیں کیوں ضرورت محسوس ہوتی ہے درویش صوفیہ اولیاء اپنے چاہنے والوں کو اپنی ہی مجلس میں ذکر کرواتے ہیں آخر اس کی وجہ کیا ہے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کے روایت ہیں آپ فرماتے ہیں جس طرح کسی لوہے کو زنگ لگتا ہے اور پھر اس کا زنگ دور کرنا ہو تو اس کا عالی انسٹیومنٹ وہ مخصوص ہوتا ہے تو بہینی ہی اسی درہ دل کو بھی زنگ لگتا ہے اس کو سٹین لگتا ہے اس کو دور کرنے کبھی اللہ تعالی نے ایک عالی مقرر کیا ہے تو صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ ہم کپڑے میلے ہو تو دھو لیتے ہیں دل میلہ ہو روح میلہ ہو خیال میلہ ہو تو اس کو کس طرح صاف کریں تو اللہ کی رسول نے ارشاد فرمایا اللہ کا ذکر کرنے سے دل بھی پاک ہو جاتا ہے روح بھی پاک ہو جاتا ہے خیالات بھی پاک ہو جاتا ہے حضرت عبداللہ ابن عباس ایک اور بڑی زبردست روایت ہے جو میں علامہ صاحب کی وجودگی میں بیان کرنا چاہوں گا آپ نے ارشاد فرمایا کہ بہترین بہترین تذکیہ صفائی کرنے والا جو کلمہ ہے وہ لا الہ الا اللہ کہتے ہیں جو لا الہ الا اللہ کسرت سے پڑھتا ہے تو صرف اللہ تعالیٰ اندر کو پاک ہی نہیں کرتا اندر کو چمکا کے چھوڑتا ہے یہ بہت بڑا ذکر ہے یہ کوئی معمولی ذکر نہیں اگر اس پر میں گفتگوں کروں تو ایک گھنٹہ لگ سکتا ہے تو ہمیں بڑی خوش نصیبی یہ حاصل ہے کہ مرشدانِ طریقت نے رضور شیخ العالم نے اس کفرستان میں لا الہ الا اللہ کا ذکر ہر گھر میں چلایا ہر ذکر میں کیا ہر دل اور ہر روح میں اس کو چاری کر دیا تو ایک بابا سے کوئی شخص پوچھتا ہے پنجابی میں کہتا ہے بابا جی میں نو نصیت کرو پنجابی ٹھیک ہے یا اردو ٹھیک ہے سمجھنے ہیں انشاءاللہ چالو جتے پنجابی غالب ہوئی پنجابی آج نکلا سیدھیں نو جوان نے کہا بابا کو سوال کرتا ہے بابا جی میں نو کوئی نصیت کرو آپ نے اشارت فرمایا پترہ پانڈے توتے نہیں آپ نے ارز کی تجیب میں پانڈے توتے ہیں لیکن ایدو نصیت کے یہاں غور کرنے علیہ اللہ ایک جملہ ہے لیکن اس جملے میں اللہ نے ایک جانہ آباد کیا ہے ماشاءاللہ عرض کردہ ہے کہ پانڈے تونے ویڈی نصیت ہے آپ نے فرمایا بچیا پانڈے تونے ویڈی بہت بڑی نصیت ہے چھوٹا نوجوان عرض کردہ ہے بابا جی پھر تسی دس ہو کہ پانڈے تونے ویڈی نصیت کی ہے آپ نے ارشاد درویا پترا پانڈا اندروں زیادہ تے باروں کاٹت ہوتا جاندہ ہے اگر باروں نہ بھی تووے لیکن اندروں توتیا جاوے تو اس لیے بچ کھانا پکانا بھی ٹھیک ہے کھانا کھانا بھی جائے لیکن اگر سارا زور باروں اسنوں تونے پر لگا دے ہو تے اندروں صاف نہ کرو تو پھر اوپڑا قابل اعتبار نہیں آندہ نہ کوئی اسنوں استعمال کردہ ہے اگر دنیا کے برطنوں دا یہ حال ہے کہ اگر وہ دویر نہ جائے دنیا دار اس کو پسند نہیں کرتے تے ایک پانڈا دل دا خدا نے اندر بھی ترکھا ہے اگر اسنوں نہ توتا جائے تو خدا کس طرح پسند کرے گا تے صوفیاء نے فرمایا کہ تو اڈا اگر ظاہر دا لباس اچھا نہیں تو اڈے کول رینڈ سینڈ دا نظام اچھا نہیں تے کوئی پروانی تو اڈا پانڈا صاف سترہ خدا تعالی تو اڈا او پانڈا قبول فرمائے یہ جو ذکر کا سلسلہ ہے کلمہ تیبہ کا ذکر ہے اللہ کا ذکر ہے اے اس پانڈے نو صاف سترہ رکھنے دا ذریعہ ہے تے کتنے خوش نصیمہ کہ اگر ایک گھنٹہ بھی صحیح طورت زکر ہو جائے اور اندر دا پانڈا صاف سترہ چمک دار ہو جائے تے پھر خود ہی اندازہ لاؤ کہ اللہ دی رحمتہ دے نزول دا عالم کے ہوتی سبحان اللہ اللہ آپ سب کو سلامت رکھے اون ٹلیان ذکر نہیں کرنا اون زور نہ ذکر کرنا اس وزنے کے دل دا پانڈا اندروں صاف کرنا اللہ آپ سب کو سلامت رکھے اللہ آپ سب کو سلامت رکھے اللہ آپ سب کو سلامت رکھے اللہ اے اللہ آپ سب کو سلامت رکھے اللہ 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 اللہ